سلام علیکم ویورز یہ جی ہمارے پاس ایک 2012 موڈل ٹویٹا ویٹس آئی ہوئی ہے اور یہ جو کلائنٹ ہیں جن کی گاڑی ہے وہ اس گاڑی کو تھوڑا سا بجٹ میں باہر سے ایکسٹیریئر اس کا بہتر کرانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم نے جو گاڑی کی جو اس وقت باہر کی کنڈیشن ہے ایک تو پینٹ اس گاڑی پہ آلریڈی ہوا ہوا ہے سائیڈز اس گاڑی کی آلریڈی پینٹڈ ہیں پچھٹا ٹرنک بھی پینٹڈ ہے فرنٹ بمپر بھی پینٹڈ ہے یہ ڈیمیشٹ بھی بہت زیادہ ہے بٹ اس بمپر کو ہم ابھی نہیں چھیڑنا چاہ رہے کیونکہ اگر اس بمپر کو چھیڑا تو یہ بمپر ریپلیسمنٹ کا کیس ہے اس کے بونٹ کے اوپر یہاں کچھ نشان ہیں اور یہ والی سائیڈ فیرلی اوکے ہے یہ جو یہ بالے میررز دے انڈیگیٹرز اس کے نان جنون لگے ہوئے ہیں یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اس میں ایفیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا پچھلا بمپر ہے یہ ہمارے پاس ان سے پہلے گاڑی لگ گئی تھی یہ بمپر ایک دفعہ ہمارے پاس آیا تھا ہم نے اس بمپر کو ان کو رپیر کروا دیا تو اس وقت پینٹ کے لیے گاڑی فری نہیں تھی تو اب یہ گاڑی ہمارے پاس آئی ہے تو جو اس کا بمپر ہے پیچھے اس میں یہاں سے بہت زیادہ پہلے بھی یہ لگ کے ڈیمج ہو کے رپیر ہوا ہوا ہے اور بٹیے کہ اسی بمپر کو اس دفعہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی ہو کے ہو کے ہو جائیں جو رائٹ سائیڈ ایس کے اندر جو یہ ڈرائیونگ ڈور ہے اس ڈرائیونگ ڈور میں یہاں لینٹس ہیں اور پیچھے والے ڈور میں اس جگہ سے ایک لکیر چلنی شروع ہوتی ہے جو پیچھے دور تک جاتی ہے یہ والی لکیر جو ہے یہ تو اتنی ڈیپ نہیں ہے بٹ اس نے تھوڑا سا نشان پوری بوڈی میں لگایا ہوا ہے پلاس فرنٹ بمپر جو ہیں ان کے اندر یہ پہلے رپیر ہوئے میں ہیں ان کے اوپر جتنی یہ پوٹین وغیرہ ہے یہ بریک ہو رہی ہے یہ بہت تھک پلیئر ہوگی اور جو اس کے فرنڈر کی شیلڈز ہیں یہ بھی ڈیمج ہوئی ہیں تو یہ ہے جی گاڑی کے اس وقت ایکسٹیریئر کے حالات ریمزز کے اس کنڈیشن میں ہیں یہ بھی ان کو بھی ہم تھوڑا بہتر کریں گے جتنا یہ بہتر ہو سکتے ہیں پلاس یہ کہ اس کی جو یہ رائٹ والا بیکیو میرر ہے یہ بھی یہاں سے بریک ہوا ہوا ہے یہ انڈیکیٹر بھی نان جنمن ہے اس میں اور یہ اسی وجہ سے ڈس کلرڈ بھی ہوا ہوا ہے پلاس یہ ہے کہ گاڑی میں بہت ظاہرے وارڈر مارکس بھی ہیں سکیلنگز بھی ہیں اور خاص کر یہ جو فائن جگہ ہیں بہت ساری یہ کافی اس کی رف کنڈیشن میں ہیں سیم گوز فور یہ جو یہ باری جگہ ہیں تو ایک تو اس گاڑی کی پوری پرامپر ہمیں باڈی کی ڈیٹیلنگ ہم کرنی پڑے گی اور اس کے اندر چاہ کے یہ گاڑی اپنے اصل شکل میں آئے گی بیک سائیڈ ہے اس کے اندر یہ اس طرح کی کروم کی پٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ بھی ہم ریموف کریں گے اس کو تھوڑا سٹینڈرڈ لک میں لے کر آئیں گے یہ والا مونوگرام ہے پیچھے والا اس کے ساتھ بھی فائن ڈیٹیلنگ ہونے والی ہے یہ پہلے یہاں سے پینٹ ہوئی ہوئی یہ گاڑی ٹرنک لیڈس کا پینٹڈ ہے اور یہ کوئی اچھا پینٹ ورک نہیں ہے یہ کوئی زیادہ ریسٹور ایبل بھی نہیں ہے یہ والا جو پینٹ ورک اس کے اوپر جو ہوا ہوئے جس کنڈیشن میں ہے تو اگر تو اس کو ہم بالکل پرفیکٹ کرنے پہ آئیں تو پھر اس کے اندر اس کاڑی کا بہت سارا پینٹ ورک پیچھ میں بڑھ جاتا ہے یہ ریمز اس کے ریسٹور ہوں گے سسپینشن کی اس کی فل ڈیٹیلنگ ہوگی سسپینشن اس کی کافی رف کنڈیشن میں ہے یہ بھی بہت بورا لگ رہا ہے نون جنمن آئٹمز جو گاڑی میں لگ جاتے ہیں ان کی پھر لک میں ایشو ہوتا ہے فرنٹ سائٹ سے اس کی کلیننگز وغیرہ ہوں گی بڑی تھوڑوں سی جیسے یہ بیج ہو گیا یہ جگہیں ہو گئیں یہ جو فرنٹ کی گریل ہے اس کی اور اس کا بہت ہی انٹینسیف کلیننگ سیشن اس کاڑی کا ہوگا اور کمپاؤننگ پالشنگ ہوگی یہ جی اس کا اندر سے یہ اس کی شیٹ ریٹیج ہو جائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ریکاور ہو جائیں جتنی پیسٹ اگر ہو سکی تو یہ ہے جی اس کے ریجن کے حالات بیفور یہ بھی پورا تھوڑوں جتنا اچھے طریقے سے یہ ڈیٹیل ہو سکتا ہوا یہ ڈیٹیل ہوگا اور یہ ہے جی گاڑی کا ٹرنک میں یہاں کافی سارے مسائل ہیں با یہ کلیننگ میں بہترین ہو جائے گا یہ ایک اترا ہوا ہے اس سے گاڑی میں اندر پانی اور چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں دہ نیچے یہ بلاک ہو گیا یہ ہے جی گاڑی کا ایکسٹیریئر یہ ہے جی اس کے انٹیریئر کی کنڈیشن یہ کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں ہے ابھی اور اس کی ڈیٹیلڈ ٹیننگز ہونے والی ہیں یہ اندر اس میں بھی اوائل سے مان ہوئے ہیں یہ اندر سے پیش وڈ کی کرنٹ کنڈیشن ہے ان بینٹس میں سپریے کی ہوئے ہیں ہوایلی چھت اس کی اچھی کنڈیشن میں ہے نیچے جو انٹیریئر کی جو بیس ہے یہ ساری پین ہوگی نیچے کارپٹ جو ہے اس کو کور کیا ہوا ہے اس میں بلو ریکزین جلا ہوا ہے اس کا کارپٹ ہو تو یہ زیادہ اچھی ہو جائے اندر سے یہ کسکاڑی کی فورو اندر سے پیننگ کی ریکوارمنٹ ہے یہ آپ اندر دیکھیں یہ تو اندر بہت ساری آپ کو ڈسٹ یہ اس میں بہت سارے ان نیسیسری چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے یہ الفی کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں جبکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی یہ یہاں ہونی ہی نہیں چاہیے ڈیزائن میں ہی نہیں ہے گاڑی کے اور یہ اور ڈیزائن میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہی ہم اس کو کھیڑیں گے و پیچھے سے نشان بھی نشان شوڑی جاتی یا یہاں بھی یہ غلط لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ان والے یہ اس چھڑا پہ لگیں ہونی ہے یہ نہیں ہوتے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ یہ اندر بھی لگے ہوئے ہیں یہ یہاںになی ہونے چاہیے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہیں یہ اس پر خورت آگے ہوج ہوا کیا ہے پیر ہیں اور یہ مارکٹ ان گاڑیوں میں فٹ کر رہے ہوتے ہیں پوری یہ گاڑی اس پر بھری ہوئی ہے یہاں لگا ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ربر لگے ہوئے ہیں انیسیسیری یہ نہیں ہونے چاہیں گے اس فاری سائٹ پہ یہ اریجنل ہے یہ بعد میں لگا ہوا انیسیسیری یہ کچھ بھی نہیں کر رہا مطلب یہ ہوا میں لگا ہوا ابھی یہ بہت سارے اس کاری میں سے یہ بھی سارے ریموف ہوں گے جو انیسیسیری چیزیں لگیں گے باقی گاڑی انٹیویر وائس اوکے ہیں سٹیرنگ کے اوپر سے یہاں سے کروم اس کا اترا ہوا ہے اور اس کاری کو انٹیویر وائس بھی سیدھا کریں گے کہ تھوڑی بہتر شپ میں آجے پچھلا بمپر اس کا پرائمر ہو کے ریڈی ہوا ہوا ہے اگلا یہ والا ڈور تیار ہو رہا ہے پینٹ میچنگ اس کی ہو گئی ہے پیچھے سے ویلز وغیرہ ریموف ہو گئے ہیں اس کی جو یہ والی شاک ہے پچھلی رائٹ سائٹ کی یہ لیک ہوئی ہوئی ہے یہ نیچے تک اوائلی ہے اس کے اندر یہاں بھی اوائل نکل رہا ہے اس میں سے یہ والی ایک تو شاک کاری کی خراب ہے دوسرا اس کے جو ریمز ہیں یہ ریمز کی ابھی کرنٹ کنڈیشن ہے اس کو ہم کلین کریں گے بڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا تیار ہوتا ہے اور جو اس کے میل نٹس ہیں ان کی یہ کنڈیشن ہے اس کا یہ اس کی فرنٹ سسپنشن ہے اور اس کی بھی پروپر کلیننگ ڈیٹیلنگ ہونے لگی ہے اور گاڑی کے بھی ڈیفرنٹ آئیٹمز کی باقی سسپنشن میں کوئی ایسی آرڈنس نہیں ہے اپیرنٹ یہ گاڑی کا پچھلا لیفٹ والا بھی دارش اس کے اوپر پینٹ کے سپریز بھی گرے ہوئیں ان کو بھی لیئر کریں گے یہ ہے جی کاری کا سسپنشن یہ ہے جی ریمز کی آگے سے یہ ہے جیس کے ریمز کی کنڈیشن پیچھے سے یہ ویلز کی کلیننگ چل رہی ہے سسپنشن کی کلیننگ چل رہی ہے ادھر کے ابھی نہیں ہوئی اس سائٹ کی ہو رہی ہے یہ جی اس کے بیک سائٹ پہ بہت سارے سٹیکرز وغیرہ لگے ہوئے تھے ایک کے شیشے کے بلکل ایج پہ یہ کروم کی پٹی لگی ہوئی تھی اس لائٹ کے بھی ادھر ایج پہ یہ کروم کی پٹی لگی ہوئی ہے بٹی یہاں اس میں الفی لگائی ہوئی ہے اور ادھر بھی الفی لگی ہوئی ہے تو ہمیں یہ والی لائٹنز کی ریموف کرنی پڑیں گی تاکہ یہ الفی جو ہے اس کو کسی طریقے سے سارٹ کریں اس کو دوبارہ سری پالش کریں یہ الفی بڑی بری چیز ہوتی ہے یہاں جو پٹی لگی ہوئی تھی اس میں اس والے پوائنٹ پہ بھی الفی لگی ہوئی تھی بٹ وہ بھی ہم نے بلیٹ سے اتاری ہے پلس یہ کہ ہم یہ والے اس کے سٹیکرز ریموف کر دیں گے جو یہ والے سٹیکر سے ہم ان کو بھی ریموف کر دیں گے یہ بھی جابان کے تو ریلیونٹ سٹیکر ہے ہمارے سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں یہ گاڑی کا ہم نے فرنٹ بمپر بھی ریموف کیا ہے اور وجہ یہ کہ باقی ساری گاڑی بہترین ہو جاتی اور اگلا بمپر اس کا کافی بری حالت میں تھا ایک تو اس میں جو پولڈ پٹینے ہیں یہاں وہ کریک ہوئی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں سے پیچ لگا کے اس بمپر کو جوڑا ہوا تھا یہ اتنی موٹی بوٹین کی لیئر ہم نے اس میں سے گرائنڈ کی ہے تو ہم یہاں تک پہنچیں کہ ہم نے اس کرو نکالا ہے تو اس کو اب کریں گے یہ کہ اس بمپر کو جو اس کا نیا بمپر ہم نے پتا کیا ہے قابلی وہ تو بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے مطلب کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے جتنا وہ مہنگا دے رہے ہیں تو نہ کہ یہ کہ اس کو ہم نیا لے اور پینٹ کریں یہ یہاں سے دیکھیں اس کے اندر یہاں بھی سکرو لگا ہوا تھا یہ اوپر سے ہم نے پوٹین توڑی ہے اس کی یہاں سے یہ بمپر ڈیمیج ہوا ہوا تھا یہ برا لگ رہا تھا تو اب ہم اس کو پروپر پہلے اس کے اوپر سے پینٹ ریموف کریں گے یہ ساری پوٹینیں یہ سب کچھ ریموف ہوں گی اس کو بیئر پلاسٹک پہ لے کر آئیں گے اور پھر اس کو ہم ریپیئر کروائیں گے اس طرح سے کہ یہ گاڑی میں فٹ ہو جائے اور پروپر پینٹ ہو کے اچھا خوبصورت سا لگے یہ جس کی فرنٹ سسپنشن لیٹیل ہو گئی ہے ریمز اور ٹائرز بھی لیٹیل ہو گئے ہیں یہ اس کی پچھلی سسپنشن ہے یہ بھی بلکل کلین ہوئی ہے یہ سسپنشن بھی کلین ہو گئی ہے اس کے اوپر کچھ سلور پینٹس وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ پینٹ ہم نے ریموف کر دیئے ہیں اور یہ اس کی اگلی سسپنشن ہے یہ بھی بلکل ڈیٹیل ہو گئی ہے یہ اب اس کے اوپر ریمز وغیرہ انسٹال کرنے لگے ہیں آگے سے جو بمپر ریموف ہوا ہے تو اس سے ہمارے پاس یہ فل فرنٹ اس کا بلکل ہو گیا ہے اس فرنٹ کی بھی ابھی ڈیٹیلنگ اور فینشنگ اور سارا کچھ شروع ہو جائے گا یہ جی اس کے ویٹس کے بمپر کے اوپر سے پھوٹینیں موٹی ریموف کر رہے ہیں پینٹ ریموور لگا لگا کے تاکہ ایکچول پلاسٹک اس کا پہلے نکلیں پھر اس کی ریپیئر کروائیں گے یہ بڑا ہی لمبا کام ہوتا ہے ٹیکس ٹائم یہ جی پینٹ ریموور جس وقت بمپر پہ لگتا ہے تو ایسے اس کا پینٹ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کو پلاسٹک سکریپر سے سکریپ کر رہے ہیں تاکہ اندر بمپر کا پلاسٹک ڈیمیج نہ ہو یہ والی جگہ جو ایس کے اوپر پوٹینیں نہیں ہیں اس کو ایسی رہنے نہیں ہیں باقی یہ یہاں سے یہ کبھی کوئی پہلے ہٹ ہوا ہے اس سے اے ڈیمیج ہوا ہوا ہے یہاں بہت زیادہ پوٹین کا کام بھی بہت زیادہ ہوا ہے دور یہ والا پینٹ ہو گیا تھا بمپر پیچھے پینٹ ہو گیا تھا باڈی فینشنگ ابھی چل رہی ہے جو یہ فرنٹ اس کا بمپر ہم نے اتھارا ساری سیٹنگ کے لیے تو یہ فرنٹ بھی ہمارے پاس اس کا کلیر آ گیا ہے اس سے اس کے ریڈیئیٹر کنڈنسر اور باقی ساری چیزیں پروپر واش ہو جائیں گی کلین ہو جائے گا اور اس کے علاوہ انٹیریئر میں سے اس کی سیٹس ریموو ہو گئی ہیں گاڑی کی اور چھوٹا موٹا چیزیں وغیر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم نے اس کا کیبن فلٹر نکالا کیبن فلٹر بھی اس کا بہت بوری حالت میں ہے اور اندر اس کے کیبن میں ایک عجیب سی سمیل سی ہے تو وہ ہم کارپٹ کے نیچے جو اس کا اوریجنل کارپٹ ہے اس میں کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر بڑھ ہوگی پیچھے سے جو اس کا سٹیپنی کا ویل ہم نے نکالا تو یہ والے دو ہولز اس کے ربر نہیں لگے ہوئے یہاں تین ربرز ہوتے ہیں اور یہ والے دو ربرز گائے ہوئے ہیں پیچھے سے بھی گاڑی کی یہ والی ابھی کنڈیشن ہے سیٹس اس کی باہر آگئی ہیں ان کے اوپر لیدھر آئٹ والریڈی سٹیشت ہے اچھی کنڈیشن کا ہے اس کی کلیننگ ہو جائیں گی اور یہ کلین ہو کے گاڑی میں یہ والی سیٹس اس کی انسٹال ہو دی جائیں گی یہ ہے جی اس کے پیچھے ٹرنک کا جو گتہ نکلا ہے اس کے در یہاں ایسے لگتا ہے جیسے پوائلز وغیرہ گرے ہوئے ہیں پچھلی بریک لائٹس جو ہیں ان کے اندر یہ سائٹ کے اوپر یہ ایسے کروم کی یہ سٹرپس لگی ہوئی تھیں ہم نے ریموف کی ہیں پیچھے سکرین سے بھی ریموف کی ہیں بیک سکرین سے تو یہ اب ایک سائٹ سے ہم نے یہ ریموف کی ہے تو یہاں اس میں الفی لگا کے اس کروم سٹرپ کو یہاں جوڑا ہوا تھا تو ابھی یہ لائٹوں کے یہ والے پورشنز ہمیں دوبارہ سے ریپیر کروانے پڑیں گے کہ یہ الفی گرائنڈ ڈاؤن ہو اور دوبارہ سے یہ پلاسٹک یہاں سے ری فنش ہو کہ اس کا نشان گائے ہو اس سائٹ پہ بھی ہے اس سائٹ پہ الفی زیادہ لگی ہوئی ہے یہ پورا کا پورا بیس یہاں سے لے گئے یہاں تک الفی سے جڑا ہوا نیچے بھی لگی ہوئی تھی اس کے اس جگہ پہ بھی یہ الفی کے مارک سے یہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے سے اس پہ کام چل رہا ہے اس پہ لگاتے جا رہے ہیں یہ اکھڑتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں کتنا موٹا لگا ہوا ہے یہ بھی یہ جو اکھڑا ہے یہ پڑا ہوا ہے کچھ یہ پڑا ہوا ہے جو اکھڑا ہے یہ پڑا ہوا ہے جو اکھڑا ہے اب ہی جی گاڑی کے فرنٹ کی واشنگ کرنے لگے ہیں اس میں ریڈیٹر اور کنڈنسر بھی اس کا بہت طورلی واشنگ ہو کی اس کی ہیں جی فرسٹ کلینر اپلیکیشن کے بعد اس کو پریشر واشنگ کر رہے ہیں اس کے ریڈیٹر کنڈنسر کو بھی ہم نے کلینر اپلائی کی ہے دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے موسیقی 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 یہ بھی چاہے یہ جی کارپٹ پیس کا پچھلا پورشن ویٹ ہے اور یہ بہت ایسے لگتا ہے کہ بہت پرانا ویٹ ہے یہ یہ والی جگہ اور ان کے اوپر ریکزین بھی لگا ہوا تھا جس وجہ سے اس کے انٹیریئر میں ایک آٹ سی سمیل تھی کارپٹ نکلا ہے وہ اس کنڈیشن کا ہے اس کے اوپر ہی یہ ریکزین کی شیٹ ڈال دی گئی آپ یہ دیکھیں کہ یہ والی جگہ اس کارپٹ کی ویٹ بھی ہوئی ہے پوری اندر کا کیبن ہے اس کی پلیننگ ہو رہی ہے واشنگ چل رہی ہے اس کو ساڑا واش کر دیں گے اس میں سے مٹیریل ہو گیا ساڑا روچائے گا سائیڈ والے یہ کورور سے مووف کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی اندر کی طرف بہت سارا مٹیریل ہوگا یہ جا رہے ہیں کہ یہ بھی بلکہ ایک دفعہ فل کیبنس کا فریش ہو جائے جی یہ جو انیسسیری ربرز لگے ہوئے ہیں یہ ہم اس کاری میں سے اتارتے جا رہے ہیں ہر چگہ پہ الفی لگا لگا کے یہ والے ربرز کاری میں لگے ہوئے ہیں جہاں نہیں ہونے چاہیے یہ وہاں بھی لگے میں فور نو ریزن اس کے کورورس بغیرہ اتر گئے ہیں پیچھے کے یہ اندر سے یہ والی ساری جگہیں کلین ہو جائیں گی یہ والی جگہیں گی بری حال اپنے ہیں ناڑی کے اندر بہت سارا گنگ شنگ چمہ ہوئے ہیں فلور کی واشنگ چل رہی ہے اس سائٹ کی کافی کلیننگ ہو گئی ہے اور ادھر دیکھیں یہاں کتنا اندر چیزیں یہ ڈرائنگ سائٹ پہ ابھی اس کی کلیننگ ہو رہی ہے یہ جی فورس واشنگ کے بعد اس میں مرشنگ ہو رہی ہے ڈیٹرجنٹ کے ساتھ ساری اور اس کی فائنل کیبن کی کلیننگ چاہ رہی ہے یہ جی جو پارس کاری کے نکلے ہیں سارے ایک ایک کر کے واش ہو رہے ہیں یہ جی کارپیٹ اس کا ویکیوم ہو رہا ہے موسیقی ریٹیلنگ روٹ چل رہا ہے چھوٹی موٹی پائن پیننگ چل رہی ہیں دورز اس کے کلین ہو گئے ہیں رووف اس کی کلین ہونے لگی ہے ڈیش پرڈ اور رووف یہ جی بمپر آ گیا ہے ریپیئر ہو کے اس کی بہت بری سی حالت تھی اب یہ بہتر ہو گیا یہ بھی اس کی سارا پرنٹ اس کا ریپیئر ہوا ہے اس کے اوپر سے پرانی پٹینیں ساری ادھر گئی ہیں اور یہ اب ریپیئر ہونے لگا ہے پچھلی لائٹس پہ یہاں الفی لگی ہوئی تھی والی پٹی ریموف ہو گئی ہے اور لائٹس اس کی لگ گئی ہیں یہ والی جگہیں اس کی ریپیئر ہوئی ہیں یہ جی گاڑی کا اندر انٹیریئر کے آئٹم سارے فٹ ہوتے جا رہے ہیں پیچھے کا گتہ بھی رکھتی ہے اس کے پر یہاں ایک ہلکا سا داغ ہے باقی یہ کافی میلہ تھا یہ ساف ہو گئے یہ جی بمپر کی فٹنگ کر کے چیکنگ کر رہے ہیں یہ جو اس کے اوپر جو یہ پٹینے لگی ہیں یہ بہت ساری اتر جائیں گی اس کی گرائنڈنگ چل رہی ہے باٹ بمپر جو ہے وہ اپنی ایکچول پروپر فٹنگ میں آگیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈیمیشڈ بمپر تھا یہ بھی بہتر ہو گیا بمپر ریڈی ہو گیا ہے فار پرائمر ابھی اس کے اوپر پرائمر اپلائے ہو جائے گا یہ جی گاڑی کا بمپر جو ہے اس کے اوپر پرائمر لگ گیا ہے اور آج کیور ہو گا کل اس کے اوپر اس کا پینٹ ہو گا اور لیکر اپلائے ہو گا یہ جی بمپر پہ کل پرائمر ہو گیا تھا اس وقت اس کو ریڈی کر رہے ہیں پینٹ کے لئے بمپر پہ پینٹ اپلائے ہو گیا ہے اس بمپر بمپر کی پرپریشن پہ ہمیں بہت ٹائم بھی لگا ہے ایفرٹ بھی بہت لگی ہے کیونکہ ایسے بمپر جو ہیں ان کو نسکارٹ کر دیا جاتا ہے ان کی جگہ پہ نئے چینج کی جاتے ہیں بمپر پینٹ ہو کے فٹ ہو گیا ہے اس کی رف ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو فنش کریں گے انجیکٹرز ریموف کیے ہیں وٹس کے یہ انجیکٹرز بھی کلین ہونے ہیں کرنٹ جو کنڈیشن ہے ساف ہونے والے ہیں یہ جی گاڑی کے انجیکٹرز بھی کلین ہو گئے ہیں یہ اب اس ریل میں فٹ کر کے گاڑی میں انسٹال کرنے لگی ہیں آپ کو بتاتے ہیں وٹس کی انجن کی آواز ٹھیک کرنے کا طریقہ جو یہ 1000 سی سی وٹس بہت زیادہ کومن ہے پاکستان میں اور اس کے آپ کو انجن کی پہلے تو ابھی کی آواز سنواتے ہیں کہ کیسے ساؤنڈ کر رہا ہے لیٹس سی کہ ہم کوئی ڈیفرنسز میں ویڈیو میں کیچ کر سکیں یہ ہے جی انجن کی ابھی کی آواز اور اس وقت جو انجن ہے وہ یہاں سے ائر نہیں لے رہا ادھر سے اس کا انٹیک ائر لے رہا ہے اگر ہم اس انٹیک کے آگے میں ہاتھ رکھ کے اس کو بن بھی کر دوں پھر بھی اگر ہم ریس دیں تو گاڑی ریس پکڑتی ہے اور میرے ہاتھ کے اوپر کوئی سکشن محسوس نہیں ہو رہی مجھے کہ یہ یہاں سے ائر سک کر رہا ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں پرابلم میں ایک چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس پر چیک کرتے ہیں کہ گاڑی کے آواز بہتر ہوتی گتی ہیں یہ جو جی اس کا انٹیک کا اوپر کا کور لگا ہوتا ہے اس کور کے نیچے آپ دیکھیں کہ یہاں پرانے چھوٹے چھوٹے سے فوم کے کچھ پیسز پڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت ساری گاڑیاں جتنی بھی ہمارے پاس آتی ہیں ان کے اندر یہاں کی جو ایک گیس کٹ ہوتی ہے فوم کی ایک ہارڈ سا فوم ہوتا ہے یہاں لگا ہوا وہ ختم ہو جاتا اور اس میں آپ دیکھیں یہ ٹوٹے تھوڑے تھوڑے سے لگے ہوئے ہیں دو چار تو اس کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے ائر کی انٹیک ہوتی ہے انجن کی اس والے پوائنٹ سے یہ جوڑا ہوتا ہے اس والے پوائنٹ میں اور اس والے پوائنٹ سے یہ ہوا ادھر سے ہوتی ہوئی فلٹر کے اندر سے ہو کے گول گھوم کے ادھر جاتی ہے اب یہ والا جو پوائنٹ جب اس کا لیک ہو جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی یہاں سے ائر کھینچ رہا ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر ایک فوم کا پیس لگاتے ہیں اور پھر اس جگہ پہ ہم ایک فوم کا پیس لگائیں گے اور اس کو بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انجن میں کیا فرق پڑا ہم نے ایک دو بار پہلے کچھ گاڑیوں کو ایسے کیا تھا تو ان میں بڑی اچھی امپروومنٹ آتی ہے یہ ہم نے ایک یہ والی جو شیٹ ہوتی ہے نا پیکنگ شیٹ یہ فوم شیٹ ہوتی ہے اس سے ہم نے اس کی ایک فوم کی ایک گیسکٹ سی بنا دی ہے یہ سوفٹ گیسکٹ ہے جس وقت ہم اس کو بٹھائیں گے تو یہ اس والے اپنے بیس پہ سیل ہو جائے گا یہ جی انجن میں وہ لگ گیا ہے جو وائٹ سامنے آپ کو دکھایا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں فرق کیا گیا ہے کہ ابھی ہم ریس دیں گے تو یہ اس والے پوائنٹ پہ اب سکشن آ رہی ہیں ریس دیں یہ دیکھیں اب یہ ہاتھ کو سک کرتا ہے تو یہ جو اس کا ایکچال ائر انٹیک کا سسٹم ہے وہ بھی ریسٹور ہو گیا ہے تو یہ جو بھی لوگ جن کے پاس یہ والی گاڑی ہیں وہ اپنا یہ والا ایک چھوٹا سا کام کر کے چیک کر رہے ہیں اور گاڑی کی انجن کی ساؤنڈ امپرووڈ محسوس کریں گے پھر ایک چھئی یہ گاڑی میں یہ والا مسئلہ ہے یہ بلکل اس کے لاکس وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ بھی مارکٹ میں چیک کرتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے یہ گاڑی کا باقی انٹیریئر ہو گیا تھا صرف ایک اس کے میٹر میں سکرچز تھے تو ابھی اب ہم اس کا میٹر بھی ریموف کرنے لگے ہیں یہ بھی خمچار ہے کہ یہ ریسٹور ہو جائے اور گاڑی میں جو اندر کی فیل ہے وہ بلکل فریش ہو جائے پلس یہ ہے کہ اس کا جو یہ لیفٹ سائٹ کا جو پینل ہے یہ بلکل ڈیلا تھا یہ نیا پینل اس کا سرچ کرنے لگے ہیں ہمیں مل جائے اس کے نیچے سے لکس بغیرہ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ پہلے بھی ریپیرڈ ہے اس پینل کو لگانے کے لیے اس کے اندر الفی بغیرہ پہلے ڈالی گئی وہ الفی کے نشان بھی دیکھیں سارا ڈور کار ڈیمیج ہو گیا یہ ہے جی ویٹس کے میٹر کی کرنٹ کنڈیشن اور اس کے شیشے پر سکرچز بھی ہیں اور یہ ایسے پیڈٹ پیڈٹ سی لک میں بھی ہوں ہم گاڑیوں کے میٹر ہم ریسٹور کر رہے ہوتے ہیں اور ہم گاڑی کے میٹر کو اوپر سے پالش کرتے ہیں اندر ہم ایون واش کرتے ہیں تو کپڑا ٹچ نہیں کرتے اور جن گاڑیوں میں پہلے لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیسے کام ہوئے ہوتے ہیں اب یہ جو سکرچز جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے وائٹ سکرچز یہ کسی نے اس کے شیشے کو اندر سے سکرچ کیا ہوا ہے اب یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہی پراپر پالشیبل ہو باہر سے سکرین ایزیلی پالش ہو جاتی ہیں اندر سائٹ پہ ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے اصولاً اور یہ دیکھیں جیس کے یہ جتنی گاڑیاں اب یہ گاڑی ایک ڈیلر نے تیار کر کے ان کو دی ہوئی ہے یہ ہے جی ڈیلر ڈیٹیلنگ اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہیں ہمارے پاس گاڑیاں جن کے میٹرز کے اندر نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا باٹ پو میٹر اندر سے ٹچ نہیں ہوئے ہوتے یہ الٹا جو ٹھیک کرتے ہیں غلط طریقے سے اس میں ڈیمیج ہوتا ہے گاڑیوں کا میٹر اس کا ریسٹور ہو گیا ہے اور اس کا شیشہ بھی پالش ہو گیا ہے یہ ہمیں باہر اور اندر سے ہینڈ پالش کرنا پڑا اب یہ بہتر ہے بہت سلام علیکم بیورز ویلکم ٹو کنڈیشن ٹیک ہم ادنا نرفیز اور یہ ہمارے پاس آئیوئی تھی ایک ٹویٹا ویٹس اور اس کے فرنٹ بمپر بہت زیادہ ڈیفیکٹڈ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارا تھورو کام ہوا یہ والا بمپر جو ہے یہ اس کا فریش پینٹ ہو کے پٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کا یہ ڈرائیونگ ڈور پینٹ ہوا ہے اور اس کا ریر بمپر پینٹ ہوا ہے اس کا بمپر ہوت ڈیمیجڈ حالت میں تھا تو فردر مور اس کاری کے باڈی کے بہت سارے کام ہوئے ہیں اس کی پینٹ پینشنگ ہوئی ہے کمپاؤنڈنگ ہوئی ہے پالشنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ڈیفرنٹ مینٹنس شیک اپ ہوا ہے انجن میں اس کے انجیکٹرز کلین ہوئے ہیں اس کے پلگز چیک ہوئے ہیں اور یہ جی اس کاری کا ایکسٹیویئر کا آپ کو ہم واک آراؤنڈ دکھاتے ہیں اس کے بیچے بہت سارے سٹیکرز لگے ہوئے تھے شیشوں پہ وہ سٹیکرز ہم نے اتار دیئے ہیں اس کے یہاں ایک کروم کی پٹی لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ادھر سے الفی سے وہ جوڑی ہوئی تھی وہ اتاری ہے اس کے جو پچھلا شیشہ ہے شیشے کے کٹ کروم کی پٹی تھی وہ اتاری ہے تو آفٹر مارکٹ اس میں سے جتنی بھی چیزیں بری تھی وہ ہم نے اتار دیئے ہیں فردر مور اس کے جو پینٹ میچ ہے وہ بڑا اچھا پرفیکٹ ہے وی آر ہیپی ویڈ اٹھ اور یہ فرنٹ فینڈر اور اس دوسرے فینڈر کے اندر دیر ایس نو شید ڈیفرنس اور یہ بڑا اچھا سلور میں یہ پینٹ میچ جو ہے یہ بڑا سیپٹیبل ہے یہ ہے جی گاڑی کا فرنٹ اس کے بارنٹ کے اوپر کچھ رنٹس فغیرہ ہیں بٹ وہ ہم جنون رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بارنٹ پر کل رہے صحیح رہے ہیں یہ ہے جی گاڑی کا ایکسٹیریئر ووکر آراؤنڈ انٹیریئر اس وقت کافی ڈارک ہوا ہوا ہے یہ بہت زیادہ جتنا ہی مزیبل ہو سکا انٹیریئر میں اس کے نیچے سے کارپٹ ریمووو ہوا اور کارپٹ ریمووو ہو کے اس کے کارپٹ کی واشنگ ہوئی انٹیریئر کے تمام پارٹس کی کلیننگ ہوئی جتنی بھی سرپس کلیننگ ہو سکتی تھیں ایس ایونٹس وغیرہ کلین ہوئے ہیں شیشی اندر سے کلین ہوئے ہیں یہ جو ڈورز کے درزے ہیں یہ کلین ہوئی ہیں اور گاڑی کے اندر ایک بڑی ہی انپلیزنٹ سی سمیل تھی جس وقت یہ گاڑی ہمارے پاس آئی وہ والا سمیل ایشو کا نکل گیا ہے اور یہ اندر سے بہت اچھی نیٹ کلین ہے سی بیک سائیڈ میں بھی اور اس کا کارپیٹ اور ساری چیزیں نیچے بلکل پیار ایس نیٹ کلین ایس کین بی ٹرنک جو ہے ٹرنک میں اس کا سارا کچھ ریموو ہوا اور دوبارہ سے لین کیا گیا اور ٹرنک بھی اس کا بلکل مہت اچھے کلین کنڈیشن یہ ہے ہی چیز کا انٹیریری سائیڈ ہے سیٹ پیس کی کلین ہوئی ہے ساری سرفیس کلیننگ ہوئی ہے اور یہ ہے یہ جیز کے انٹیریری کی بی یہ جیز گاڑی کا انجن اس کی اچھی سی ڈیٹیلنگ ہوئی ہے اور اس کے جو یہ انٹیک کی یہاں ایک سیل ہم نے بنا کے ڈالی ہے اس کے انجیکٹر کی کلیننگ ہوئی ہے اور اس کا ٹرڈل باڈی کلین ہوئی ہے تو یہ ہے جیز کے انٹیریری کلیشن